جی جب صرف ہم نے ابھی پروگرام کے ابتداء میں ہم نے بات کی پیس کے حوالے سے اور جیسے کہ ہمارا موضوع ہے جسٹس اینڈ پیس کچھ بات ہم نے جسٹس کے حوالے سے کی اصلا میں ایک فیملی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں ایک گھرے چار افراد ہیں بیٹا ہے بیٹی ہے ماں ہے اور باپ ہیں یا حضر نبائف ہیں اب چاروں کے چاروں جو ہے نا ایک دوسرے کا خیال نہیں کرنا ہر شخص کیونکہ جو اولاد ہیں وہ بھی جوان ہیں اپنے اپنے ہی بھی ممگن ہیں وہ اگر باپ بیمار ہیں تو کسی کو فکر نہیں ہے بچے بیمار ہیں تو کسی کو فکر نہیں ہے ماں بیمار ہیں تو کسی کو فکر نہیں ہے ملک تو ایک بہت بڑی چیز ہے لیکن اس گھر کے اندر ہی پیس نہیں ہے میٹل پیس نہیں ہے اگر کچھ بیمار ہو گیا تو اس کو خود ہی اپنے ہی لیے جانا ہے خود ہی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے خود چل سکتا ہے نہیں چل سکتا تو اس کو آپ کیا کہیں گے میں یہ ہی بات کر رہا تھا کہ بیچ میں اگزکٹریشن ہوئی کہا ہوئی میں یہ ہی بات کر رہا تھا کہ ہم جو ہے ہم جب تک ہم نے اپنے صلاحیتوں کو نہیں جانا اور اپنے سے خود سے ہم نے سٹارٹ نہیں کیا خود سے ہم نے خود سٹارٹ نہیں کیا خود ہم نے سمجھا نہیں ہے کہ امن کیا ہوتی ہے اور انصاف کیا ہوتی ہے جب انسان نے خود نہیں سمجھا تو وہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ پوری ملک ملا سکے اس طرح جیز کو تو انسان کو خوب سے سب سے پہلے اپنے سے سٹارٹ کر کے پھر انسان کر سکتے ہیں اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس لیے تو ہم آواز آج ہمارا موضوع اس لیے ہیں کہ ہم سمجھ لیں اور ہم اپنے صلاحیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں ورنہ اس طرح کے جس طرح ہم چل رہے ہیں ایک گھر میں اتنی جگڑے ہیں ایک آفس میں اتنی جگڑے ہیں انسان خود اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا ہے تو وہ کیسے پوری عوام کے وہ آواز اٹھاتا ہے یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے انسان کو سب سے پہلے خود کو سمجھنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اپنے فیملی کو پھر ایک اچھے گرانہ گر بنتے ہیں پیس ہے اگر اس میں انصاف ہے تو یہ پورا معاشرہ صحیح ہو جاتے ہیں اپنے اپنے طور پر ورنہ اسی طرح ہم چلتے رہیں گے دن راج شکایات لگاتے رہیں گے اس کا حل ایک ذریعہ برابر نہیں نکلے گا بلکہ حالات اور خراب ہو رہے ہیں صحیح ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں بلکل ہو رہے ہیں اچھا اس پر جب سب کیا آپ سمجھتے ہیں میں اس وصف پاکستان کی بات نہیں کر رہا میں پورے دنیا کی بات کرتا ہوں بے شمال ہم اچھے اس وقت بھی ممالک ہیں کہ جہاں کی جو شہری ہیں جہاں کی جو ریزیڈنٹس ہیں وہ منٹل پیس ان کو نہیں ہے تو کیا اس میں گورنمنٹ کا زیادہ خصوص ہوتا ہے ان کو منٹل ری ڈسٹرپ کرنے کے لیے کیونکہ جب بیسک نیسیسٹیز ان کو پروائیڈ نہیں ہوگی تو منٹل پیس کیسے ان کو ملے گا اور میں ہی چیز سمجھتا ہوں کہ جب بیسک نیسیسٹیز اگر پروائیڈ نہیں کرتے ہیں تو وہ انجسٹرز بھی ہو رہا ہے یعنی کہ بنیادی ضروریات اگر کسی شخص کو نہیں مل رہی ہیں تو ناصب یہ کہ وہ شخص بیچین ہو رہا ہے اس کا منٹلی وہ افسیٹ ہو رہا ہے تو وہ کیسے پیس پرائے سکتا ہے پروسن کو ملنین نہیں کر سکتا اور دوسرے صحیح پر کیونکہ اس کو بیسک نیسیسٹیز نہیں مل رہی ہیں جو اس کا حق ہے تو اس کے ساتھ نائنسافی بھی ہو رہی ہے تو اس کا عامل بھی چھینہ جا رہا ہے اور اس کے ساتھ نائنسافی بھی کی جا رہی ہے لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ نائنسافی ہو رہے ہیں اور لوگ نائنسافی کر رہے ہیں تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے صلاحیت ہے جو ہم سکھاتے ہیں ایچ ایم ایس میں ہمین مینگنیٹی فورس کی جو تعلیم ہے جو اس کے جو ایڈوکیشن ہے اور جو ہمارے جو سمدہ ہلنگ انرجی ہے اس میں ہم کیا سکھاتے ہیں کہ انسان کے اپنے اندر کی پیس ہو آمن ہو سکون ہو وہ انصاف کرے اپنے اپنے اورگانز کے ساتھ وہ برقرار رکھے مینٹین رکھے اور وہ تھنڈی دل سے وہ ایک کام کریں تو پھر اپنے ماحول میں اپنے گھر میں سب سے پہلے پیس آئیں گے انصاف آئیں گے تو خود بخود ہر گھر ہر چیز ہر فرد انصاف آئیں گے جب انسان کے خود اندر نہیں ہے تو وہی لوگ اسی طرح لوگوں کو پھر چن لیتے ہیں پھر اس کو بٹھا دیتے ہیں یا اگر آپ سمجھتا ہے کہ بلکل ظلم ہے اور ہم غلامے کے زندگی گزارے ہیں انتہائی ظلم ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کو یہ خود اپنے طور پر کرنا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پنجھروں کے اندر آپ کو بند کیا گیا ہے آپ کچھ کر نہیں سکتا ہے تو ایک چیز ہمارا ہے کہ ناؤمیدی دین کے حوالے سے ناؤمیدی اور مائیسی جو ہے یہ بہت بڑی گناہ ہیں اسی پنجھروں سے اسی قفص سے انسان نکل سکتا ہے اگر ان کے پاس ان کے سلائٹوں کا ایک ہو کام کرتا ہو وہ صحت مند ہو صحیح ہو اور ہر جگہ پہ وہ چھٹاپن نہ دیکھا ہے سب سے پہلے اپنے گھرانے میں اپنے وہاں تو انصاف لیں وہاں لوگوں کا انصاف مل رہے وہاں آپ کی وجہ سے کسی کو انصاف مل رہے آپ زیادی تو نہیں کر رہے کسی کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کو خود سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے پھر یہ چیز لا سکتے ہیں سب سے ہمارے پروگرام کے وقت تقریبا اپنے اختدام کی طرف ہے اس سے قبل کہ میں آپ کا شکریہ رہا کروں میں جانت چاہوں گا کہ آپ کے جون یا جولائی کے حوالے سے جو سیمناز ہیں یا کوئی نئی چیز آپ بچوں کے حوالے سے بھی اختدام میں بات ہو رہی تھی کہ آپ کچھ کر رہے ہیں تو اس لیے کچھ سے سمر کمپ کے جو بچوں کا جو سپیشل ایک سمر کمپ ہوتی ہے ہم کرتے ہیں یہ بیس تاریخ کو ہے کراچی میں بیس ان کو آپ کا چلڈن سمر کمپ ہے جی بلکل ہے چلڈن سمر کمپ ہے یہ کہاں بہت ہے یہ بیس ان کو یہ ہمارے جل سانسس انسٹیٹیوٹ میں اچھا آپ جل سٹیٹیوٹ کے اندر یہ اس کے بعد آپ کا کراچی کراچی پیسی اوٹل میں ہے 25 جولائی 25 جولائی اور پھر جو ہیں 2 جولائی کو ہے انشاءاللہ یہ بیس اوٹل لاہور میں ہوں گے اور راولپنڈیو میں 9 جولائی کو ہوں گے انشاءاللہ سمنازم کے آپ لوگ آ سکتے ہیں اور ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں اور اس کو فیل کر سکتے ہیں نیشنل پیس ان جسٹس اس پہ ہم انشاءاللہ آپ بات کریں گے اور مجھا امید ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے اور ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جی دوکسر بہت شکریہ آپ کے پرگرام میں تشکتانے کا بہت اچھی باتیں کرنے کا اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اسی انداز سے گفتگو کرتے رہیں گے اپنے ناصرین کو آپ کی گفتگو سے کیا آپ میری بات سے تھوڑا سے اگری ہے بلکل اگری ہے کہ یہ انسان اپنے سے سٹارٹ کرنی چاہیے پھر اپنے سے سٹارٹ کرنی چاہیے پھر اپنے سے سٹارٹ کرنی ہے اپنے فیملی سے انصاف وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ ضروری ہے اور انسان کا اپنے سلائٹوں کو جاننا چاہیے کہ وہ کر سکتا ہے انسان صحیح بات وہ آمن لاسکتے ہیں بلکل صحیح جی بہت شکریہ آپ کا ناظرین ہمارا پرگرام تقریباً اپنی اختتام کی طرف ہے میں آپ کا میز بانسکندر اخبار آپ سے اجازت چاہوں گا اس درخواست کے ساتھ کے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ دیکھیں گے ہاتھ ٹی ویڈی ہی رہے ہر صحیح ایمید ہمیں مجھے 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 سکسیم ہمیں ہمیں سمیں ہمیں ہمیں اسلامباد کرچی ہمیں 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 دیسیس ہمیں 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 اور مجھے گھر کریں گیٹرم ہائی اور مجھے گھر کریں گیٹرم مجھے گناہ اور مجھے گیا گرہ شکریہ